دنیا میں کوئی بھی چیز ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں لیکن انٹرنیٹ ایک ایسی جگہ ہے جس پر کوئی چیز آ جاتی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے وہاں پر رہتی ہے اور سالوں تک لوگ اس چیز کو دیکھ کر دوسرے کا مزاک اڑاتے ہیں اور کئی دفعہ انسان سوچتا ہے کہ اس کی زندگی بڑی اچھی چل رہی ہے اس کی زندگی بڑی خوبصورت ہو گئی ہے لیکن ایک دم سے اس کی کوئی پرانی چیز اوپر اٹھ کے آتی ہے جس کی وجہ سے اس کی آج کی اور آنے والے زندگی ساری کی ساری خراب ہو کر رہ جاتی ہے اور ایسا ہی کیس بلکل جیمز گن کے ساتھ ہوا اور موسٹلی انڈیا پاکستان میں لوگ ابھی سو کر اٹھ رہے ہیں اور میں خود ابھی سو کر اٹھا ہوں لیکن جیسے ہی میں نے موبائل کھلا تو سب سے پہلی خبر جتی جس پر میری نظر پڑی وہ یہ تھی اور وہ نیوز بھی کافی شاکنگ تھی کہ جیمز گن کو ڈزنی والوں نے نکال دیا ہے اور اب وہ گارڈین آف دی گلیکسی وولیم 3 کو ڈریکٹ نہیں کریں گے تو اب آپ پوچھیں گے کہ ایسا کیا ہوگا کہ اسے نکال دیا اس سے تو مارویل کو اتنی زبردست دو موویز بنا کر دی ہیں کہ جس نے پہلی نے ساڑھے سات سو ملین اور دوسری نے ساڑھے آٹھ سو ملین تقریباً کمائے اب ایسا ہے کہ ہر انسان کا ایک ڈارک پاسٹ ہوتا ہے جس سے وہ کوشش تو کرتا ہے کہ وہ نکال آئے لیکن لوگ اس کو اس سے نکل لینے نہیں دیتے ایسا ہی جیمز گن کے ساتھ ہوا اس کی دو ہزار آٹھ یا نو میں کی گئی ٹویٹ یعنی کہ دس سال پہلے کی گئی ٹویٹ ان کو کسی نے کھوڑ کر اوپر نکال دیا اور یقین مانے کہ وہ ٹویٹ بہت زیادہ ڈینگ ٹویٹ سی اور وہ ایک نہیں دس ہزار ٹویٹ سی جن کو جیمز گن نے بعد میں ڈیلیٹ کیا لیکن اس کو یہ نہیں پڑا تھا کہ لوگ سکرین شوٹ بھی لینا جانتے ہیں اچھا وہ جو ٹویٹ سینا ان میں زیادہ تا جو جوکس تھے وہ ریپ سے ریلیٹڈ تھے اور اس کے علاوہ چائلڈ پرنوگرفی پہ جو کہ بہت بہت زیادہ اوفینسیو ٹویٹس ہیں اور جن کا خامیازہ اسے اس دن تو نہیں بھوگتنا پڑا لیکن آج اس نے بھوگتا ہے خیر یہ جو ٹویٹس تھی ان کو جو بڑے بڑے نیوز چینل ہیں اور یہاں جو بڑی بڑی ویبسائٹس ان نیوز کی انہوں نے تو اتنا زیادہ بھاورنڈ دیا لیکن سوچل میڈیا پر کافی چرچہ چل رہا تھا میں دیکھ رہا تھا فیس بک پر گروپس میں کافی چل رہی تھی جیمز گن کے حوالے سے ٹویٹس میں نے اگنور کیا میں نے کہا کہ شاید ویسے کوئی اس نے کوئی بات کی ہوگی فنی تو اس کے اوپر ٹویٹس چل رہی ہیں میں آج جب اٹھا تب مجھے پتا چلا کہ وہ ساری کہانی تو یہ تھی اچھا اس کے علاوہ جب یہ بات جیمز گن تک پہنچی کہ لوگوں نے اس کی جو پرانی ٹویٹس ہے اس کو نکال لی ہے تو اس نے وہ جو دس ہزار ٹویٹس تھی وہ بھی ٹویٹس کی اس کے علاوہ کچھ اپولوجی والی ٹویٹس بھی پبلش کی جو کہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں لیکن خیر اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا اور مزے کی بات ہے ڈیزنی نے جیمز گن کو موقع بھی نہیں دیا یعنی کہ وہ جیمز گن کو کہتے کہ آپ خود سائٹ پہ ہو جائیں تاکہ اس کی تھوڑی سی عزت بچ جاتی ڈیزنی نے سیدھا ہی اس کو فائر کر دی ہے تاکہ ایک ایک ایگزیمبل سیٹ کر سکے کہ اگر کوئی اس طرح کا بیہیویر رکھے گا اپنے پرانے دور میں یا اب رکھا ہے اس کا نقصان اس کو بہت زیادہ ہونے والا ہے جو کہ ایک اچھی بات ہے میرے خیال سے اچھا اب ایک سوال جو آپ سب کے ذہن میں ہوگا کہ اب جیمز گن چلا گیا ہے تو گارڈین آف دی گیلیکسی وولیوم 3 کو کونڈا ریٹ کرے گا تو اس حوالے سے جو سب سے اچھی چوائس ہے یہاں پر ابھی موجود وہ ہے ٹاکہ ایوار ٹٹی کیونکہ اگر آپ نے تھور ریکنوروک دیکھی ہو تو اس کی ٹون بھی بلکل سیم اسی طرح کی ہے جس طرح کی گارڈین آف دی گیلیکسی کی ہے تو میرے خیال سے وہ شاید اس سارے پروجیکٹ کو اس کو سونپ دیں گے اچھا اب اس کہانی سے ہمیں سبق ہے ملتا ہے سبق یہ ملتا ہے کہ اگر آپ آن لائن موجود ہیں تو آپ سوچ سمجھ کر پوسٹ کریں یعنی کہ کوئی ایسی اوفینسیر چیز نہ پوسٹ کریں اب کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آج کے دور پہ وہ چیز اتنی زیادہ اوفینسیو نہیں ہے لیکن دس بیس سال کے بعد وہ چیز بہت زیادہ اوفینسیو ہو جاتی ہے کیونکہ زمانہ ہر وقت آہستہ آہستہ چینج ہوتا رہتا ہے اور کیا پتہ بیس سال کے بعد آپ ایک عزتدار آدمی ہو خیر ابھی بھی آپ عزتدار ہی ہوں گے زیادہ سی بات ہے گھر والے تو آپ کی عزت کرتے ہوں گے کوئی نہ کوئی تو آپ کی عزت کرتا ہی ہوگا دوست نہیں کرتے وہ ایک لیدہ بات ہے تو بیس سال کے بعد جب وہ لوگ اس چیز کو دوبارہ لے کر آئیں گے اوپر تو آپ کی ہی بدنامی ہوگی تو بہتر ہی ہے کہ یہ تھوڑا سا سمبل کے پوسٹ کیا جائے خیر یہ نیوز اتنی اچھی تو نہیں تھی لیکن یقیناً اس سال کی سب سے بڑے نیوز تھی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں کمنٹ کریں اور سبسکرائب ضرور کریں تو خوش رہیں خوش رکھیں اللہ حافظ